آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کے لیے سات ارب ڈالر بیل آؤٹ پیکج منظور ایک ارب ڈالر کی پہلی قصد بھی جاری واشنگٹن میں ایک زیکری بورٹ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری سینتیس ماہ پر مبنی پروگرام سے معاشی صورتحال میں نمائیہ بہتری آئے گی وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان کے لیے نئے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری پر اعتمینان کا اظہار کہا ایم ڈی آئی ایم ایف پریسٹیلینہ جارجیوہ اور ان کی ٹیم کے شکر گزار ہیں آئی ایم ایف معاہدے کی منظوری سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال پاکستان سٹاک مارکٹ میں ہنڈرڈ انڈیکس بیاسی ہزار ناؤسو چھیک کی تاریخی بلندیوں کو چھو گیا بیاسی ہزار آٹسو چھتیس کی سطح پر ٹریڈنگ انٹر بینک میں ڈالر پندرہ پیسے سستہ دو سو ستتر روپیس ستر پیسے کا ہو گیا پاکستان کی مریشت بہتری کی طرف گامزن ہے پاکستان نے معاشی صلاحات کی ہیں جس کی وجہ سے معاشی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹیلینہ جارجیوہ کی میڈیا سے گفتگو پولی صلاحات کی وجہ سے مریشت بہتر اور غربت کم ہو رہی ہے حکومت امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے اور غریبوں کو ریلیف مل رہا ہے عالمی بینک کے سربراہ عجب انگا کہتے ہیں پاکستان میں صلاحات کے عمل سے مریشت بہتر ہو رہی ہے پاکستان میں صلاحات کا عمل مکمل کیا تو یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا وزیر خسانہ محمد اورنگ سیب کہتے ہیں عالمی بینک سے کرس پروگرام کی منظوری حکومتی پولیسیوں کی توسیق ہے پروگرام کا مقصد میکرو اکنومک استحقام حاصل کرنا ہے عالمی اداروں نے ہم پر اعتماد کیا اور ریٹنگ ایجنسیوں نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی ہے پاکستان کا فلسطینی عوام سے بھرپور اظہار یک جہتی اسرائیلی حملوں کی شدید مضمت وزیراعظم شہباز شریف کی فلسطینی صدر محمود عباس سے ملاقات دونوں رہنماؤں کا غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم کا کہنا تھا پاکستانیوں کے دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی اور بربریت کا مظاہرہ کر رہا ہے فلسطینی صدر بولے پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا سلامتی کاؤنسل میں لیڈرشپ فور پیس کانفرنس میں اظہار خیال بولے طاقت کے غیر قانونی استعمال کو کسی صورت برداشت نہ کیا جائے بیروت پر حملہ دنیا کے لیے تباکن ثابت ہوگا غزہ میں جنگ بندی اور دو ریاستی حل کے سوا کوئی چارہ نہیں پاک سرزمین کو آمن دشمنوں سے پاک کرنے کا میشن شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن آٹھ خوارج جہنم واصل آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پرازم فائرنگ کا شدید تبادلہ ہوا دہشتگردوں سے اسلحہ گولہ بارود بھی برامت ایک مخصوص سیاسی جماعت چاہتی تھی کہ میشن ڈیفالٹ کر جائیں بیرون ملک پاکستانی ہمارے ماتھے کا جھومر وزیر اطلاعات اطاعت ارکی نیوز کانفرنس کہا ڈالر کی اس مگنی روکنے سے روپیہ مستحکم ہوا اشیاء خورنوش پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئیں محصولات کا سب سے بڑا حصہ کراچی سے آتا ہے کراچی کی سنت اور کاروبار کے حوالے سے اہمیت ہماری ترجیح آئی پی بیس کے معاہدوں پر نظر سانی کے لیے ٹاسک فورس قائم کی جا چکی گوگل نے پاکستان میں سرمایہ کاری میں اضافے کی یقین دہانی کرائی قومی اسیمبلی کی مقصود نشستیں پی ٹی آئی کو ملیں گی یا نہیں الیکشن کمیشن کا ہم اجلاس آج پھر ہوگا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کے گزشتہ اجلاس میں الیکشن کمیشن کے دو ارکان نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرائی تھی قانونی ٹیم سے اختلاف کرتے ہوئے کہا سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد عمل درامت نہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں مخصوص نشستوں سے متعلق وضاحتی حکم سینئر جج کے سٹاف افسر کے کہنے پر اپلوڈ ہوا الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کی درخواستوں پر کاؤز لس جاری نہیں ہوئی کیس ججز کے نو سوالات پر ریجسٹر سپریم کورٹ نے جواب بھیج دیا کسی کمرہ عدالت میں سماعت ہوئی نہ ججز کے کسی چیمبر میں بیٹھنے کی معلومات ہیں اپلوڈ ہونے سے پہلے فائل ریجسٹر آفس کو نہیں بھیجوائی گئی آئینی عدالت کے قیام کے حق میں ہیں کسی شخص کے لیے ترمیم کے حامی نہیں مولانا فضل الرحمان کی سینئر صحافیوں اور اینکرز اسے گفتگو بولے خواہش ہے آئینی ترامیم اتفاق کے رائے سے منظور ہوں چاہتے ہیں مفادات سے بالا تر ہو کر وسیع تر قومی مفاد میں ترمیم ہو ایکسٹینشن مفادات نہیں ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے ایک صوبے سے قوم پرست اور دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو دھاندلی کے ذریعے باہر کیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر آڈیننس کے خلاف درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر مزید دلائل طلب لاہور ہائی کورٹ کی چیز جرسز آلیا نیلم نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور ایٹرنی جنرل کو موانت کے نوٹس جاری کر دیئے وفاقی حکومت کے وکیل کا درخواست کے دارے اختیار پر احتراز دلائل میں کہا یہ درخواست اسلام آباد کے دارے اختیار میں آنے والی عدالت میں دائر ہو سکتی ہے سندھائی کورٹ میں بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ